اسلام ایک حقیقت ہے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں جادو جنات کو چیک کرنے کا ایک منفرد طریقہ اور عمل لے کر حاضر خدمت ہوں یہ واحد طریقہ ہے یہ اپنی تاثیر خود رکھتا ہے ویسے عاملین نے جادو جنات والے مریض کو چیک کرنے کے بے شماع طریقے لکھیں ہیں کپڑے کے اندر بھی آپ چیک کر سکتے ہیں پانی کے ذریعے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں دم کے ذریعے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں لیکن آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں گا جو سب سے آسان بھی ہے اور سب سے مجرب اور آزمودہ بھی ہے اور اس کا جو ریزلٹ ہے وہ ریزلٹ بھی الحمدللہ الحمدللہ سو فیصد آتا ہے عمل بتانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک بلے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بہ آسانی ملتی رہے عمل یہ ہے رات کو سوتے وقت مرد مریض ہے اگر مریض وہ مرد ہے پیشانی کے بالوں سے لے کر دائیں پاؤں کے ناخن تک ایک کالا دھاگا لیں اس کی ناپ کر لیں کتنی لمبئی ہے مرد کی اگر وہ عورت ہے تو پیشانی کے بال یہ پیشانی کے بال یہاں سے لے کر جو پاؤں کا ناخن ہے پاؤں کے جو انگوٹھے کے ناخن ہے یہاں تک الٹے پاؤں کا مرد کے لیے دائیں پاؤں کا انگوٹھا ہو عورت کے لیے بائیں پاؤں کا جو انگوٹھا ہے وہاں تک اس کو ناپ لیں ناپنے کے بعد آپ اس طرح کریں آپ اس ایک دھاگے کے ساتھ اسی کے برابر چھے دھاگے اور ملا کر یہ بن جائیں گے سات دھاگے ہوں بلیک کلر کے اندر کالے کلر کے اندر ہوں آپ ایک ناپ لیں باقی اس ایک کے ساتھ ملاتے جائیں تو چھے اور ملا کر یہ کل بن جائیں گے سات دھاگے کرنا کیا ہے آپ نے اس طرح کرنا ہے اول اور آخر آپ تین بار درود پاک پڑھیں جو بھی آپ کو آتا ہے آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن ان میں سے جو سب سے بہترین درود پاک ہے وہ درود ابراہیمی ہے آپ اس کو پڑھیں اس کے بعد آپ نے اس طرح کرنا ہے سورة النحل پارہ نمبر چودہ کی آیت نمبر ایک سو ستائیس کو پڑھ کر اس پر آپ دم کریں وہ آیت کون سی ہے سن لیں وَسْبِرُ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنَ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُفِيضَيْكِمْ مِمَّا يَمْقُرُونَ اس آیت کریمہ کو آپ پڑھیں اکیس بار پڑھ کر اس پر دم کریں اور اس کے بعد دھاگہ مریض کے سرحانے کے ساتھ رکھ دیں اور وہ ساری رات دھاگہ ہے مریض کے سرحانے کے ساتھ وہ پڑھ رہے مریض کے سرحانے کے ساتھ وہ پڑھ رہے اب کیا ہے جب صبح اٹھیں اٹھتے وقت آپ اس طرح کریں کہ یہ دھاگہ مریض کی پیشانی سے پاؤں تک ناپ لیں اب اسی کے اندر آپ کو ریسلٹ مل جائے گا وہ کیسے جو آپ نے دھاگہ رات کو ناپ کی اب اس کی ناپ اور جو صبح کی ناپ ہے اس کے اندر فرق کیسے ہوگا اب دیکھئے وہ اس طرح ہوگا اگر دھاگہ بڑھ جائے یعنی کہ ایک انچ دو اس سے کچھ سطر یہ بڑھ جائے تو آپ یہ سمجھئے کہ اس بندے پر چنات ہیں مرد ہے یا عورت ہے اس پر جنات ہیں اگر دھاگہ کم ہو جائے تو جادو ہے اگر دھاگہ بلکل برابر رہے تو جسمانی مرز ہے یہی دھاگہ رات کو ناپ لیں اس کے ساتھ ٹھے جاگے اور ملا کر یہ ساتھ بن جائیں گے اور اس پر سورتوں نے نحل کی آیت نمبر ایک سو ستائیس پڑھ کر اس پر دم کریں اور دم کرنے کے بعد ساری رات یہ مریض کے ساتھ پڑھ رہے صبح اس کی ناپ کر لیں اب ناپ کے اندر یا تو بڑھ جائے گا یا کم ہوگا یا بلکل برابر رہے گا بڑھ جائے تو جنات ہیں کم ہو جائے تو جادو ہے اگر اس سے بلکل برابر ہو تو جسمانی مرد ہے امید کرتا ہوں کہ میری یہ کاوش آپ کو ضرور پسند آئے گی اس چینل کو آپ نے ضرور سسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ